ہیں آہ تعریف کی مہتاج نہیں ہے اور جواد احمد صاحب آپ ان سے ڈائریکٹ رفتگو کرتے ہیں آہ بہت ہی ایک آہ سپیشل کے ہمیں ٹائم ملے اور بہت سپیشل سکچیت ہے سر کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ کی آنے کا مجھے بڑا اچھا لگا آپ ینگ لوگ ایسا رہے ناظرین یہ آہ ایک ماضی کے پاپ سنگر بلکہ ابھی بھی پاپ سنگر ہیں لیکن لیکن جتنے یہ آہ سنگنگ فیلم انہوں نے جتنا نام کمائی ہے اور جو شہرت کمائی ہے آہ مجھے یہ جان کی اچھا لگا کہ یہ اس کو ایک آہ پولٹکس میں کنورٹ کر رہے ہیں کنورٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پولٹکس میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آہ لوگوں کے خدمت کی جائے آہ سوشل ویل فیر کی جائے اور پاور میں آنے کے بعد آہ جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایک میڈل کلاس کے لیے وہ آپ کو کرنے چاہیے کیونکہ میڈل کلاس آدمی ہی سمجھ سکتا ہے میڈل کلاس آنے کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کی پارٹی کا منشور کی ہے عثمان جو آپ نے بات کیے نا ابھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا دراک ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کو عام لوگ کی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں اور عام لوگوں کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے ان کو عام لوگوں سے ہی اٹھنا بھی چاہیے تو اس کا مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ پارٹیسپیشن عام لوگوں کی سیاست میں ہو اگر برابری پارٹی کا منشور بغیرہ جو پوچھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ برابری پارٹی کا مقصد کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تداز جو ہے عام لوگوں کی جسے میڈل کلاس آتے ہیں میند کرش آتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں وہ سیاسی طور پر موبیلائز ہوں اور وہ اپنی ایک پارٹی بنائیں برابری پارٹی اور اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ جو کمران دپکہ جو ان کے پچھتر سال سے مسلط ہے جس میں دار سمایہ دار مافیز ہیں یہ ان کو چیلنج کریں آہ ناظرین یہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے یہ در جازیر دار طبقہ اور یہاں پر جو لینڈ مافیا ہے جو پورا پاکستان میں ایک مافیا کا سسٹم ہے اس نے پاکستان کے سسٹم کو اور میڈل کلاس کو اور لوڑ میڈل کلاس کو تباہوں پر بات کر رہ دیا ہے اس صورتحال میں ایک لیڈر کا سامنے آنا جواز احمد صاحب کا سامنے آنا اور اپنی زندگی کے ٹائم کو اور اپنی زندگی کی انرجیز کو سیاست میں وقف کرنا یہ پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہے ایک خوشی کی خبر ہے ریوات بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ آہ یہ سب کیسے کریں گے آپ کے مائنڈ میں کیا پلان ہے آپ سیاست میں کس طرح آگے جا سکتے ہیں کیونکہ مجھے جہاں تک پتا ہے جسی میری نالج ہے سیاست میں بہت سرمایہ چاہیے بہت لوگ چاہیے اور آپ کو سپونسر چاہیے جو ولنٹیرلی آپ کے ساتھ کام ہیں آپ کے پاس کتنی سپونسر ہیں یا آپ کیسے فرنڈ کریں گے اگلی پارٹس کو اچھا جو کرمنشنل سیاست ہے نا روایتی اس کے اندر یہ جو آپ نے کہا نا سیاست میں لوگ چاہیے پیسہ چاہیے اور پھر زہری بات ہے پاور میں آگے آپ کو حقود ایمی بھی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا تو جو روایتی سیاست میں یہ سب سے پہلے پیسہ چاہیے اس کے بعد لوگ ہیں ہی نہیں دیکھو اگر لوگ ہوتے نا عثمان تو عمران خان نے امریکی سادش کا ایک جھوٹا سا بیانیاں بنایا میں اس کو جھوٹا تمہچتا ہوں بالکل اور تو وہ خود ہی مان گئے اب امریکہ کے سامنے انہیں ہاتھ جوڑ دی ہیں پھر فوج کو انوالف کیا پہلے امریکہ پھر فوج سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن آخرکار بھی وہ لانگ مارچ میں بیس پچیس ہزار سے زیادہ لوگ نہیں نکال سکے اس کا منتظر ووٹر تو ان کا ہے ووٹر کون ہوتا ہے وہ ہر پارٹی میں سے کسی نے کسی کو دو ووٹ دینا ہے اس نے لیکن یہ کہتا ہے سپورٹر اور ایسا جو کہ زیل کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مر جاؤں گا لیکن ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے پاکستان میں لوگوں کو پتا ہے کہ آخرکاری ساری ہمارے طبقے سے نہیں ہیں اندر سے سب کو پتا ہے وہ کہتا ہے یہ بہتر ہے یہ کم بہتر ہے یہ اسے اچھا ہے تو لوگ اس میں کم برائی ہے تو ہماری جیسی پارٹی ہیں جو ہوتی ہیں ہمیں سب سے پہلے لوگ آتے ہیں جب لوگ آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں تو پھر پیسہ بھی آتا ہے انہی کی طرف سے آتا ہے اور وہ وہ نہیں چاہیے ہوتا وہ اپنے آپریشنز پر لگاتے ہیں ابھی ریسنڈی ایگزیمپل میں آپ کو دوں گا عام مادنی پارٹی بنی ہے انڈیا انہوں نے دلی میں پہلے دیکشن جیتا حکومت بنائی سیکنڈ ٹائم انہوں نے ٹو تھرڈ مجورٹی سے بھی زیادہ مطلب میرا خیال ہے بانوے ترانوے سیٹوں میں سے اٹھاسی سیٹیں ہو لے گا اس کے بعد ہے وہ پنجاب میں جیت گئے اب وہ پنجاب میں بھی حکومت بنائی اب وہ گجرات گئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں نہیں بلی رہے کہ انہوں نے موڈی کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی ہے اگر یہ پڑتی رہی ہے پارٹی تو انڈیا بھی چینج ہو دے گا کیونکہ عام لوگ شامل ہو رہے ہیں پاکستان میں یہ ایکسپیرمنٹ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے لئے بڑی محنت کرنی بڑتی ہے دلیری کے ساتھ کرنا مرتا ہے ان لوگ سے ٹکر لینی بڑتی ہے جو اس موک کو چلا رہے ہیں پہ سیتر سال سے تو یہ کام تھوڑ سو مشکل ہے شوبش کے لوگ آ سکتے ہیں اس میں کھلاری بڑے لوگ آ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری بزنسز ختم ہو جائیں گے کیا ضرورت ہے تو اس لئے لوگ اس میں حمد نہیں کرتے آنے کی موسیقی